اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر قریب سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے پی ایچ وائی تری زروان کا لیکچر نمبر فور لے کر آیا ہوں جو کہ بیسیکلی آپ لوگوں کا لیکچر نمبر ثری ہے بک کے حساب سے آج ہم لوگ پڑھیں گے ریزسٹنس کو سیریز کے اندر ہم لوگ کس طرح سالف کرتے ہیں اور ریزسٹنس کو ہم لوگ پیرلل کے اندر کیسے سالف کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز کے اندر بتایا تھا کہ ریزسٹنس کرنٹ کے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے رستے کے اندر یہ جب ہم لوگ ریزسٹنس لگاتے ہیں تو ریزسٹنس کیا کرتی ہے کہ کرنٹ کے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور آگے کرنٹ کو نہیں جانے دیتی اب یہ ریزسٹنس کی مدار کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنس ہے کتنی اگر A ایک ہمارے پاس پوائنٹ ہے اور B ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے اور ہم لوگ A اور B کے درمیان میں ایک ریزسٹنس لگا دیتے ہیں تو جب A سے کرنٹ ٹریول کرے گا B کی جانب تو B کی اوپر جو کرنٹ پہنچے گا وہاں پر ہمیں کتنا کرنٹ مل رہا ہے ریزسٹنس سے گزرنے کے بعد مثال کے طور پر 100 ایمپیئر کا ایک کرنٹ ہم نے چھوڑا پوائنٹ A سے اب یہ پوائنٹ A سے 100 ایمپیئر کا نکلا ہے آگے ریزسٹنس لگی ہوئی تھی ریزسٹنس سے گزرا ہے اب ریزسٹنس کے اندر کچھ کرنٹ جو ہے وہ رہ گیا اور باقی کرنٹ جو ہے جتنے کے ریزسٹنس لگی ہوئی تھی اس نے کرنٹ کو ایبزار کیا باقی اس نے جانے لیا تو اب جو پوائنٹ B ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کتنا کرنٹ پہنچا ہے یہ ہم لوگ چیک کرنے ہیں اب ریزسٹنس اگر سیریز کے اندر لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے ہم لوگ سال کریں گے اب ریزسٹنس جو ہے وہ پیرلل کے اندر لگی ہوئی تو پھر اس کو ہم لوگ کس طرح سال کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانے اور میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لوگ ان ریزسٹنس کو سال کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہے ہوگا ریزسٹنس ان سیریز سیریز کے اندر ریزسٹنس کو سال کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے طریقہ کار کیا ہے کہ جتنی بھی ریزسٹنس ہوتی ہیں سب کو ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں مطلب اگر دو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے تو دونوں کو ہم لوگ جمع کر لیں گے ایک ایک ان کے ریزسٹنس لگی ہوئی ہے تو ون پلاس ون یہ ٹو ہو جائے گا اگر تین ریزسٹنس لگی ہوئی ہے تو ون پلاس ون پلاس ون یہ ٹری ہو جائے گا تو جتنی ریزسٹنس ہوتی ہیں سب کو ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں سمپل سا فرمولہ ہے لیکن اس کو ہم لوگ جمع کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ لوگ فرسٹ پچر کے دن دیکھ رہے ہیں ایک R1 ریزسٹنس ہے اور دوسری ہے R2 ان کو جوڑنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ریزسٹنس سیریز کے اندر ہیں ریزسٹنس سیریز کے اندر اس طرح ہوتی ہے جب ان کے دونوں کے دونوں کے سر اور دونوں کے ایک کا سر اور ایک کے پاؤں اگر آپس کے اندر مل رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹنس ہماری سیریز کے اندر ہے اور اگر دونوں کے سر اور دونوں کے پاؤں آپس کے اندر مل رہے ہوں تو یہ ہماری پیریلل کے اندر ہوگی اب آپ یہ آگے چل کر اگر دیکھیں تو ہم نے صرف B اور C جو پوائنٹ ہے اس کو آپس کے اندر جوڑا ہے A اور B پوائنٹ کو آپس کے اندر نہیں جوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزیسٹنس ہماری سیریز کے اندر ہے اب اگر میں کچھ تیسری ریزیسٹنس یہاں پر لگاؤں گا تو جو ڈی اور ای جو ہوگا پوائنٹ اس کے ساتھ میں ایک ریزیسٹنس لگا کے اس کو ہوں سیٹا کرلوں گا تو اس طرح سے ہم لوگ ریزیسٹنس کو سیریز کے اندر لگاتے ہیں جب ہمیں ان دو ریزیسٹنس کو جو کہ آر ون اور آر ٹو ہے ان دونوں کو ہم لوگ لگائیں گے تو اس کا فرمولا کیا ہوگا فرمولا ہے آر ای کیو آر ای کیو سے مراد ہے ریزیسٹنس جو ہمیں ریزیسٹنس کی جو ایکویشن ہے وہ is equal to آر ون پلس آر ٹو آر ون اور آر ٹو کو جب ہم لوگ پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پہلے بتا دیا ہے کہ جتنی ریزیسٹنس ہوں گی وہ جمع ہو جائیں گی اگر ہم لوگ آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹو ساری کی ساری ریزیسٹنس کو ہم لوگ پلس کر دیں گے نیکسٹ ایک سرکٹ دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ سول کر لیتے ہیں بہت آسان سرکٹ ہے سرکٹ کو یوں دیا گیا ہے کہ اے اور بی دو پائنٹ ہیں اے اور بی کی درمیان میں دو ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں ون کلو اہم کی ان دونوں ریزیسٹنس کو ہم لوگوں نے سول کرنا ہے اور اس کا آنسر نکالنا ہے اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ سیریز کے اندر ہمیشہ کس طرح سے لگی ہوتی ہیں کہ دونوں کے ایک کسار اور ایک کپاؤں لگا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ون کلو اہم کی جو ہے یہ ڈائریکٹلی ون کلو اہم کے ساتھ جا کے ٹچ کر رہی ہے اور جو سیکنڈ والی ون کلو اہم ہے اس کا دوسرا سرہ جو ہے وہ بی وہ کسی اور چیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا اگر میں یہاں پر اے اور بی کو آپس کے اندر ملا دوں تو پھر یہ ہماری دونوں کے دونوں ریزیسٹنس جو ہیں وہ پیرلل کے اندر بن جائیں گی لیکن یہ چونکہ اے اور بی علیدہ علیدہ ہیں تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ریزیسٹنس ہے وہ سیریز کے اندر ہے تو سیریز کے اندر سال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے جو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آر ون پلس آر ٹو ون پلس ون یہ ہمارے ٹو کلو اہم بن جائے گا جو کہ نیچے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے اچھا یہ نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو کلو اہم کا ہم نے ریزیسٹنس وہاں پہ بنا بھی دی ہے تو یہ بیسیکلی سرکٹ کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جب آپ آگے سرکٹ کو سال کریں گے بڑے بڑے سرکٹ آئیں گے تو یہ چیزیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سرکٹ کو سال کریں گے یہ نہیں ہے کہ کٹھا ہی آپ ایک دفعہ سرکٹ کو سال کرنے چھوٹے چھوٹے گار کے پارٹس کے اندر آپ لوگ سرکٹ کو سال کریں گے اور یہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور سمجھنے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یار واقعی اس بندے نے کوئی سرکٹ کو سال کیا ہے نیکسٹ ہے سمپلیفائی در گیمن سرکٹ ایک سرکٹ دیا گیا ہے جس کے اندر چار ریزیسٹنس لگائیں گی ہیں ٹو کلو اہم، ٹری کلو اہم، پور کلو اہم اور ون کلو اہم اہم، آسانی سے دیکھتے ہی پتہ چل گیا ہے کہ سیریز کے اندر لگی ہوئی ہیں سیریز کے اندر لگی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کلز کو کر لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے اے والی سائٹ سے سٹارٹ کریں دو ریزیسٹنس کو سال کریں پھر آگے دو ریزیسٹنس کو سال کریں پھر آگے دو ریزیسٹنس کو سال کریں یا پھر بی والی سائٹ سے آپ لوگ سٹارٹ کر لیں ون اور فور کو پلس کریں پھر اس کے بعد جو آنسر آئے گا اس کو 3 کے ساتھ پلاس کریں پھر جو آنسر آئے گا اس کو 2 کے ساتھ پلاس کر دیں تو میں نے اسٹارٹ کیا ہے بی والی سائٹ سے 1 کلو اہم پلس and 4 کلو اہم are series so that they will be combined as 1 کلو اہم اور 4 کلو اہم جو ریزسٹنس ہے وہ آپس کے اندر کیونکہ سیریز کے اندر لگی ہوئی ہے اس لیے ہم دونوں کو جمع کر لیں گے تو 1 and 4 ہمارا 5 کلو اہم ہو گیا پھر اس کے بعد 5 کلو اہم اور 3 کلو اہم جو ریزسٹنس ہے یہ بھی آپس کے اندر سیریز کے اندر لگی ہوئی ہے تو ہم نے ان دونوں کو پلس کر لیا ہے تو ہمارے پاس 8 کلو اہم آگیا ہے اب 8 کلو اہم اور 2 کلو اہم دو ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں دونوں کو ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس 10 کلو اہم آنسر آگیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے کسی قوانٹ کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے یہ ابھی تک جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس کی ضرورت ہی بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ یہ تو آپ مجھے میل کر دیں میں آپ لوگوں کو آنلائن کلاس دے لوں گا گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جو آپ کہیں گے جتنے تک آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے وہ سارے کسارہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ریزسٹنس ان پرلل ریزسٹنس جو ہے وہ پیرلل کے اندر ہم لوگ کس طرح سول کرتے ہیں ہمارے پاس دو ریزسٹنس ہیں آر ون اور آر ٹو جس طرح ہم لوگوں نے سیریز کے اندر دیکھا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سیریز اور پیرلل کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب دو ریزسٹنس آپس کے اندر اس طرح سے جڑی نہیں ہو کہ ان کے سر اور پاؤں آپس کے اندر ملے ہو مطلب ایک کا سر اور دوسری کو پاؤں ملے ہو تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ والی ریزسٹنس ہماری سیریز کے اندر ہے لیکن اگر دونوں کے سر اور پاؤں اور پاؤں اور سر آپس کے اندر ملے ہو تو یہ ہماری ریزسٹنس جو ہے وہ پیرلل کلاتی ہے جس طرح یہ دیکھ لیں کہ یہ اے اور سی کو ہم نے آپس کے اندر جوڑ دیا اور بی اور ڈی کو آپس کے اندر جوڑ دیا دو ریزسٹنس کو اب دونوں ریزسٹنس ایک دوسرے کے ساتھ اوپر والے سر سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور نیچے پاؤں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے ہم اس ریزسٹنس کو پیرلل ریزسٹنس کہتے ہیں جبکہ سیریز ریزسٹنس کے اندر اس طرح نہیں تھا سیریز ریزسٹنس کے ساتھ اس کا ایک سرہ تو ایک ریزسٹنس کے ساتھ جڑا ہوا تھا لیکن دوسرا سرہ کسی اور ریزسٹنس کے ساتھ جڑا ہوا تھا دوسرا سرہ اسی ریزسٹنس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا جبکہ اس پیرلل کے اندر دونوں کے دونوں سرے ایک ہی ریزیسٹنس ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر سرکٹ کے اندر کہیں پر بھی ایسی چیز آپ لوگوں کو ملتی ہے تو اس کا نطلب ہے کہ یہ ہماری ریزیسٹنس پیرلل ریزیسٹنس ہے اور ہم نے اس کو پیرلل طریقے سے سالو کرنا ہے تو پیرلل ریزیسٹنس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے 1 آور آر ایک آر ایکیو از ایکوال 2 اوپر والی آر 1 اور آر 2 کو پہلے ملٹیپلائی کرنے ہیں ڈیوائیڈ کر دینا ہے آر 1 پلس آر 2 کے ساتھ مثال کے طور پر اگر 2 آر ایکیوہ کی ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے دونوں 2 آر ایکیوہ کی ریزیسٹنس ہے آر 1 اور آر 2 تو ہم لوگ کیا کریں گے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ڈیوائیڈ بائی 2 پلس 2 تو یہ ہمارے پاس 4 ڈیوائیڈ بائی 4 آنسر آئے گا تو اس کو جب ہم لوگ سول کریں گے تو 4 ڈیوائیڈ بائی 4 یہ 1 آہم جو ہے وہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا نیکسٹ ایک سول کر لیتے ہیں ایکزمپل کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ ہمارے پاس دو ریزیسٹنس ہیں 1 کلو آہم کی اور 1 کلو آہم کی دو ریزیسٹنس ہیں وہی طریقہ تھا جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا دیکھتی ہی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کے جو سر اور ٹانگیں ہیں آپ پاس کے اندر ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دونوں جو ریزیسٹنس ہیں وہ آپ پاس کے اندر پیرلل کے اندر ہیں تو پیرلل کا یہی فرمولہ ہے R1 ملٹیپلائی بے R2 ڈیوائیڈ بے R1 پلس R2 1 ملٹیپلائی بے 1 ڈیوائیڈ بے 1 پلس 1 تو یہ آ جائے گا 1 ڈیوائیڈ بے 2 0.5 0.5 جو ہے یہ آنسر ہے اس کا تو یہ میں نے آگے 0.5 جو آنسر ہے وہ ریزیسٹنس بنا کر آپ لوگ ان کو دکھا بھی دیا ہے ایک اور دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل کو یہ بھی ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں 2 کلو اوم 4 کلو اوم اور 4 کلو اوم اگر آپ لوگ ان تینوں ریزیسٹنس کا آپس کے اندر دیکھیں تو ہر ریزیسٹنس دوسری ریزیسٹنس کے ساتھ سالسی بھی جڑی ہوئی ہے اور پاؤنس ہی جڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ریزیسٹنس ہماری جو ہے وہ پیرلیل ریزیسٹنس کہلائے گی تو چلیے اس کو ہم لوگ سال کرتے ہیں 4 کلو اوم ریزیسٹنس is پیرلیل with 4 کلو اوم ریزیسٹنس میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ آپ کی مدی ہے آگے سے سرکٹ کو سال کریں یا پیچھے سے سرکٹ کو سال کریں تو میں نے اسے دوسری سائٹ سے سرکٹ کو سال کرنا شروع کیا جس طرح سے بک کے اندر کیا ہوگا تھا تو بک کے طریقے سے چل دیتے ہیں 4 کلو اوم اور 4 کلو اوم دونوں کی دونوں جو ریزیسٹنس ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں باقی سرکٹ کو آپ چھوڑ دیں صرف اس کی اوپر آپ دیان دیں یہ جو دونوں جو ریزیسٹنس ہیں یہ پیرلیل کے اندر ہیں پہلے ہم ان کو سال کرتے ہیں تو ان کو سال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے 4 multiply by 4 divided by 4 plus 4 یہ بنتا ہے جی 16 divided by 8 اس کی جگہ پہ ہم لوگ یہ 2 کلو اوم لکھ دیں گے اب اگر ہم لوگ ابھی دیکھیں تو ابھی سرکٹ سال کرنے کے بعد ہمارے پاس دو ریزیسٹنس بات جاتی ہیں ایک ہے ہمارے پاس 2 کلو اوم جو ہم نے سال کی ہے اور ایک ہے جو کہ نیکسٹ جو رہتی تھی 2 کلو اوم is parallel with 2 کلو اوم so R eq is equal to 2 multiply by 2 divided by 2 plus 2 تو answer آیا 4 divided by 4 1 کلو اوم جو ہے یہ اس کا answer آ جائے گا تو جب ہم نے ساری کی ساری ریزیسٹنس کو ہم نے solve کیا ہمارے پاس answer جو ہے وہ 1 کلو اوم آ گیا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس lecture بھی سمجھ آئی ہوگی بہت ہی آسان قسم کا lecture ہے ایک مطلبہ بک کو ضرور دیکھ لیں میں نے کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے lecture کے اندر زیادہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں کیونکہ time come ہوتا ہے اس لئے بھی میں اتنا زیادہ آپ لوگوں کو deeper نہیں لے کر جا سکتا لیکن اگر آپ لوگوں classes کی ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنی email id دی ہوئی ہے اور description کے اندر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی جیسے ہی آپ لوگوں کی assignments یا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حل کر کے دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی باقی اگر کسی بھی level پر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے میرا دل یہ کر رہا ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ اٹائیٹ ہیں وہ سارے کے سارے 4GPA اس subject میں سے لیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے بہت آسان تھوڑا سا آپ time دیں گے بے شکہ 5 منٹ دیں آپ لوگ 4GPA اس کو لے لیں گے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھاؤں جس طرح سے آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ جائے